اسلام علیکم ایبی ون میں ہوں آپ کا حوث میاں جعوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی اپڈیٹس ناظرین سنت ابراہیمی کے لیے ایک بار پھر سے جو ہے ٹیپا سلطان پور میں موائشی منڈی لگا دی گئی ہے اور یہاں پر دیکھا جائے تو بہت زیادہ لوگوں کا حجوم ہیں آج آخری دن ہے کیونکہ کل عید ہے تو لوگوں کا جو ہے کافی رش دیکھا جا رہا ہے یہاں پر جانوروں کی خریداری کے لیے یہاں پر کچھ دوست موجود ہم سے جانتے ہیں کہ کیسا ماحول ہے یہاں کی منڈی کا اور یہاں کا ریڈز کے حوالے سے اور ان کی قیمت کہاں تک پہنچی ہوئی ہے ضرور جانیں گے ہمارے ساتھ کچھ موجود ہے اسلام علیکم انگل جی یہ جانور آپ کے ہیں ہاں جی کیا ریڈ ہے ان بکروں کے چالیس چالیس ہزار دے دو چالیس چالیس ہزار کے آج آخری دن ہے تو کوئی ریڈ میں رد و بدل نہیں ہوتا یہ کوئی پتہ نہیں ہلا بات بھی ساکتے کٹ بھی ساکتے ہیں اچھا فائنل مطلب کہ یہ جو آپ کے پاس بکرے کھڑے ہیں اگر کوئی دوست انٹرسٹڈ ہے ہمارے کچھ دیکھنے والے ویوز میں تو کتنے ہاتھ تک ان کو دے دیں یہ چالی چالیس ہزار کے ملے گے تو اس کو کھلاتے ہیں پانچ ہزار پیا مہن کنہ کے ہے چار ہزار پیا ونڈا ہے جو سات ساڑے سات ہزار گلی ہے ہم کیا کریں ہم ہمارے خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا لوگ آتے ہیں دس ہزار علی چیز کا بولتے ہیں پانچ ہزار لے لو یہ کوئی بات تو نہیں ہے ہم کے کیا کریں اس کے ساتھ مہنگائی تو یقینی طور پر ہے تو اگر آپ کا کوئی اس میں بجت نہیں ہوتا تو پھر نقصان میں کیوں بھیجتے ہیں کیا کریں رکھ سکتے ہیں مجبوری ہے بھیجتے ہیں باز رکھ تو نہیں سکتے اس کو سال پورا ہے اس کو کھلاتے ہیں اس دن آج یہ نہیں بھیکے تو ہم کدھر لے جائیں آپ بھائی کتنے دیر سے کھڑے ہیں آدھا گھنٹہ ہو گئے بھائی آدھا گھنٹے ہو گئے یہ جوڑی آپ کی ہے جی بھائی کیا مانگ رہے ہیں اس کا اس کا ایک لاکھ چالیز آر مانگنے جوڑی گا آپ کو لگتے ایک چالیز میں جلے جائیں گے نہیں ہمیں لگتا یہ ایک بیس میں جائیں گے ایک بیس میں کوئی گاہ ایک بیس کا لگا بھی ہے یا نہیں نہیں لگا ابھی تاکہ ایک داس لگا ہے تو کل قربانی ہے اگر واپس لے کے جانا پڑے تو شام تک کتنے میں دیکھے جائیں گے بس دو چار دار اور کم کر لیں گے ایک اور دوست ہمارے ساتھ کافی پسینے میں شراب ہو رہے ہیں اسلام لگو علیکل اسلام کیا سامحول ہے اس سال منڈی کا آج ہونی آئے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں گڑا مور سے کتنے بکر ہیں آپ کے پاس ایک کو بکری ہے ایک بکری لے کر آئے ہیں ایک بکری نے آپ کو اتنا تھکا دی ہے گرمی جو ہی بکری کا کیا ریٹ ہے چالیزار بکری کا ریٹ ہے تو کیا اس سال کو زیادہ مہنگائی ہے کہ یہ تو پچھلے سال کی نسبت بھی کافی زیادہ مہنگی بھی ہے سستی بھی ہے گاہ کے اندر سستی لبے دینے اللہ کے اندر مہنگی لبے بھائی کیسا محول ہے یہاں کا آپ کو فسلیٹی مل رہی ہیں سہولیات مل رہی ہیں یا نہیں ویسے بکھڑے ہیں سہولیات بھی ٹھیک ہیں باقی مہنگائی بہت ہے خریدار نہیں ہے جتنے کا جانور ہے نا اتنی قیمت دے نہیں رہے کوئی اچھا کتنے کا جانور ہے آپ کا تقریبا جانور ہے پینتیس ہزار پینتیس کا اگر آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو کہاں تک جو ایکری ہو جاتے ہیں یہ لگ رہا ہے اس کا اٹھارہ ہزار بیس ہزار بس پینتیس اور اٹھارہ میں اتنا بڑا فرق ہے بھائی جان اب آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے خریدار ہی کرنے کے لیے لوگوں نے دیکھو کتنی محنت کی ہوئی آپ یہ جانور دیکھیں خریدار ہی نہیں ہے بلکل جی ہمارے جو یہاں پر جتنے بھی لوگ جو جانور لے کر آئے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے جو خرچہ ہوتا ہے وہ بھی ہمیں نہیں مل رہا تو یہ ہے تقریبا ہر سال کی طرح یہ وہی چیز سننے کو ملتی ہے کافی زیادہ مہنگا ہے یہاں گرمی بہت زیادہ ہے جی ناظرین اس وقت ہم کیٹرنگ میں مجود ہیں یہاں پر انتظامیہ کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں پولس کی نفری بھی مجود ہیں جو کہ روڈ پر جو ہے وہ ٹرافک کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں اور یہاں پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی بھی ٹیم مجود ہے جو کہ کسی بھی ایسی صورت میں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے مجود ہیں ڈاکٹرز بھی مجود ہیں آپ میرے پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ اس منڈی کے حوالے سے کیسا ان کا کہنا ہے جی اسلام علیکم سلام سر بتائیے گا یہاں آپ نے یہ جو ٹینٹ لگایا وہ اس میں کس طرح کی سہولیت آپ دے رہے ہیں لوگوں کو یہاں ہم میکمہ لائی سٹراک کی طرف سے بیٹھے ہیں یہاں پہ کوئی بھی جانور اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کو ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ جانوروں کی سکریننگ کرتے ہیں ان کو چیک کرتے ہیں ڈیلی کی بنیاد پہ کہ جانور کوئی بیمار تو نہیں منڈی میں آ رہا اس کے علاوہ مختلف بیماریوں کی بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی بیمار جانور تو منڈی میں نہیں آ رہا لوگوں کی طرف سے کسی قسم کی شکایت آئی ہے ابھی یہاں پر جو موجود ہیں نہیں ہمارے اس میکمہ لائی سٹراک کے پاس تو کوئی نہیں ہے کسی قسم کی شکایت باقی یہ انتظامی امور آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے سارے میکمہ موجود ہیں جن کی ڈیوٹی ہیں لگی ہوئی ہیں لائی سٹراک ہے ہیلتھ ہے ریسکیو ہے میکمہ پولیس والے ہیں ٹریفک والے ہیں سب میکمہ یہاں پہ موجود ہیں بالکل جی ان کا کہنا ہے کہ تمام تر جو محکمیں وہ یہاں پر اپنی ڈیوٹیوز سر انجام دے رہے ہیں لیکن اگر انتظامیت کی بات کی جائے تو یہاں پر کسی قسم کا ایسا اقدام نظر نہیں آ رہا ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر پانی کا کافی مسئلہ ہے ٹھنڈا پانی تو دور کی بات یہاں پر سادہ بھی کافی مشکل سے ملتا ہے دھوپ میں کھڑے ہیں چھاؤں کا بھی کوئی خاص انتظام نہیں ہے اور جانوروں کا گھاس کچھ بتائیے گا اس منڈی کے حوالے سے کچھ ایسی پرابلمز جو آپ نے فیس کی یا آپ کو کچھ لگتا ہے کہ یہاں پر ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ انتظامیہ کا کام بنتا ہے کہ یہاں پر پانی کی سہولیات موجود ہونی چاہیے کہ یہ جو سیل کرتے ہیں پانی دس بیس روپے کا گلاس اور یہ جو بیٹھے ہیں ہمارے یہاں پر بھائی جتنے بھی میکمے والے ہیں ان کو ہر چیز کی سہولت ہونی چاہیے کہ پانی یہ باہر سے منگوا کے پیتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ انتظامیہ کا یہ بھی حق بنتا ہے کہ ان کو کھانا پر فائٹ کیا جائے اور ان کو کوئی ایسی وہ نہ ہو پریشانی نہ ہو کہ یہ چھوڑ کے ڈیوٹی پانی لینے کے لیے باہر جائیں تو میکمے کا کام ہے یہ جو انتظامیہ کا کام ہے ان کو پانی کی سہولیات لازم نہیں دی جائے اور آنے والے جو لوگ ہیں یہاں پہ جو مویشی بیچنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ایک پانی کا انتظام ہونا چاہیے کہ وہ تاکہ یہ جو مافیا گروپ والے پانی بیچ رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ بیچارے پریشان ہیں کہ دس روپے کا ایک سادہ پانی کا گلاس یہ پاکستان ہے ہمارا اسلامی ملک ہے اور پانی کے پیسے تو نہیں ہونے چاہیے یہ مافیا گروپ پانی بیچ رہے ہیں انتظامی ہے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیتی اچھا آپ نے دیکھے ہر سال یہ ایشو اور دیکھنے کو ملتا ہے تو اس پر عمل درامت کب ہوگا میرا خیال میں اب تو ہو جانا چاہیے تھا میرا خیال ہے کہ یہ انتظامیہ اس کو دیکھے اور اس پہ کاروائی کرے یہ تو میک میں کا کام بنتا ہے انتظامیہ کا کام بنتا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے ایک اور بھی چیز دیکھی ہے میں نے یہاں پہ کہ موٹر سیکل جو یہ بیپاری سہبان لے کے آتے ہیں اور مافیا گروپ پانی بیچ رہے ہیں جو بیچ رہے ہیں ہوں نے ادھر سیکل اسٹینڈ لگائے ہوئے ہیں جو کہ ہر بندے سے بیس روپے وصول کر کے وصول کر رہے ہیں تو یہ بھی ختم ہونا جائے کیونکہ ان کو پوچھنے والا نہیں ہے یہ انتظامیہ کا کام بنتا ہے یہ جو سرکاری طور پر لگتی ہے اس کی کوئی فیس نہیں ہوتی یہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی اس پہ بھی ایکشن لیا جائے جی تینکیو جی اس وقت میں ٹبا سلطان پر میں موجود ہوں اور یہاں پر مویشی منڈی آج سنت ابراہیمی کے لیے لوگ جو ہے وہ جانور خریدنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں لیکن یہاں پر جو لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر پانی کی قلت ہے اور چھاؤں کا بھی مسئلہ ہے لیکن اگر بات کی جائے یہاں پر دوسرے محکمہ کی ریسکیو کی پولیس ڈپارٹمنٹ کی اور دوسرے ڈاکٹرز کی تو وہ یہاں پر موجود ہیں ہمہ وقت اور کسی قسم کی ناغانی ص ہمہ وقت میں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے موجود ہیں جی